ہاں یزید بن خانہ پہ روایت کرتا ہے کہ میں اور میرے پندرہ ساتھی ہم بیٹھے تھے کعبے کے سامنے ہم نے دیکھا نہیں کی مادرہ بھی راہی آئی دیوار کعبہ کے ساتھ اس کی بنیاد کے ساتھ پاؤں کے بلادش بھی انگوٹھے ملائے ہاتھ جتنے اٹھا سکتی تھی اٹھائے اور جہاں ترمیانی انگلیاں پہنچی تھی وہاں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک تناف سے دیوار میں پھٹنایاں شروع گیا اچھا نا نا اب دیکھیں ایک میں چکے تھوڑا پڑھا ہوں میری ساتھ مدد بھی کرنی ہے ہم تو مرد ہیں ہم کسی دیوار کے پاس بیٹھویں شاید اور اچانک ترخ کی آواز آئے اور دیوار پھٹنے لگے دیر نہیں ہت جائے گا اٹھ کے ہم بھاگ نہیں جائیں گے یہ تو مستور ہے پردہ دار ہے رات کی تاریخی ہے ہے بھی اکیلی لیکن مجھے پانچ کی قسم بارہ کی قسم جودہ کی قسم ان کے خالق کی قسم جون جو دیوار پھٹتی جاتی ہے علی کی ماں اور آگے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے معلوم ہوتا ہے اکبر بیٹے پروگرام پہلے سے تائے تھا اور اچھا اس کو بھی میں نے سوچا بی بی دیوار ہی پھڑے نہیں تھی اپنے سر کے برابر پانچ دی ہوتی ہاتھ اٹھا کے اتنی اچھائی تب کیوں پھڑی اب اگر کیونکہ یہ تو جانتے ہونا غزم پر شیعوں کے لئے پڑھتا ہے میرے لیے بھی ہے شیعوں کو شیع کرنا کوئی برادرانے کے سونے کا تشیف رکھتے ہیں وہ جو سونے کا ثواب کھمال ہے ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں میں ان کے لئے پڑی نہیں رہا ہوں شیعوں کے لئے پڑھ رہا ہوں لیکن جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو تمہارے لئے ایک نافن کا ہزاروں حصہ سرکنے کی گنجائش نہیں اچھا ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ہے یہ کہ جب بچے کی آمد آمد ہوتی ہے میں چھوڑے چھوڑے کنتے سی لیتی ہیں چھوڑے چھوڑے گولتاکیے بنا لیتی ہیں چھوڑے چھوڑے گدے بچانے والا ہے ہے نا کیونکہ پتیش آنکھ دیکھ رہی تھی علیہ کی والے ہاتھ اٹھا کے کہا اور دیکھنے والی آنکھوں گمارے نہ میں کہاو بے میں خانی ہاتھ جا رہی ہو میں راضی تم سے شاہر رہے اور تم سے راضی ہو ہے گواہ بنایا یہ بات جائے نہیں کہ دیکھنے میرے ہاتھوں میں نہ کوئی کھرتے ہیں نہ کوئی نباس ہے نہ بچے کو نہدانے کے لیے پانی کا مشکلہ ہے اور جب میں نے باہر آنا ہے میرا بچہ نباس میں ہوگا اللہ ادھر بارے ٹھیک ہیں ہاں تو پھر شاک نہ کرنا پھر سمجھ لینا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ننگے ہوتے ہیں جو نباس سے آئے وہ پیدا نہیں ہوتے لازل ہوتے ہیں اچھا ایک بات اور بطم اگر شیعوں کا حضمہ پرداشت کر لے آدم سے دیکھنا شروع کروں گی ساتھا ہر صاحبِ اجاز کا موجلہ اس وقت تک محیط تھا جب دکھایا اس کے بعد وجود ہی کوئی نہیں حق تو یہ ہے کہ میری تھکن تم اتارو اب دو کام مچھ نہ کرو کہ تمہاری تھکن بھی اتارو اور پڑھوں بھی میرا کام ہے جو واحد تمہاری طرف پھینکنا مصنفت کرنا کیا کہہ رہا تھا ہے شاد باش موسیٰ صاحب پھینکتے تھے اجدہ آبن جاتا تھا آج ہے وقتی ہے اس وقت پہ حضرت ابراہیم پہ آنکھ بلدار ہوئی آج اس کا کوئی درخت ہے بھر اس وقت کے نہیں تھا عیسیٰ پر انداخت کرتا تھا کام ہے بس اس وقت کے لیے تھا علی کی ماں نے جو موجزہ دکھایا چودہ سو نبوے سال ہو گئے آئیوی کامے میں شداب آئیوی کام ہے اور favour سوہ پیمزاری به meخ見 پر充 قیمزاری آئیوی کام ہے آئیوی کام ہے آئیوڈا آئیوی کام ہے آئیوی کام ہے موسیقی 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 میں اکمال شاہ جی فریب اور مخمصے میں پڑھ گیا ہوں آپ سید بھی ہیں باوزت آفیسر بھی ہیں علاقے کے لوگ آپ کا احترام بھی کرتے ہیں آپ کسی غریب کی کچھی دیوار گرہ سکتے ہیں اکمال شاہ جی کے رہتا بہتا بہتا کیوں وہ اگر ان کا کچھ نہیں بگاڑے گا کم اکم پرچہ ضرور کرا دے گا کہ اکمال شاہ نے دیکھا یہ غریب سمجھ گئے میں دیوار دھوڑی تو انہیں اللہ کو غریب سے بھی آج سکتے ہیں جاگرہ خدا کے لئے جتنی دیر کشن کے سائے کے نیچے بیٹھے ہو این اللہ کی نظریں ہیں ہر شیعہ پا اور اس وقت ساتوں کے ساتوں آسمانوں پہ جتنے انبیاء کے موجزات آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ وہی کے محتاج تھے موسیٰ کو حکم آکے آساب ہاں ہاں بے شک یہ کس ولی کی ماں تھی کہ وہی کے بغیر انہوں نے وہ موجزہ قائم کیا کوئی شک نہیں اور دیکھیں دیکھیں میں نے کہا ہے نا کہ جو دیوار پھٹ رہی ہے رہ آواز آ رہی ہے اور بی بھی اور آگے اس کا مطلب ہے پروگرام تے ہے موسیقی